گائز ہر کسی کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا بچپن ہوتا ہے اور بچپن کی یادیں بھی بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں اگر ان کو یاد کیا جائے تو ایک الگ قسم کی ہی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اور ان میمریز میں وہ ڈرامے اور ٹی وی شوز بھی آتے ہیں جو ہم بچپن میں دیکھتے ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ہی ایک ڈرامے کی جو آپ سب نے اپنے بچپن میں ضرور دیکھا ہوگا اور یہ آپ کا فیورٹ بھی ہوگا یعنی وکرال اور گبرال یہ ڈراما بہت ہی زیادہ انٹرٹیننگ تھا آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ اس ڈرامے کے کریکٹرز آج کل کیا کر رہے ہیں اور کیسے دکھائی دیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ڈرامے کے ایکٹرز کے بارے میں بتائیں گے کہ اب وہ کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور وہ کیسے نظر آتے ہیں اور اس ڈرامے میں بجلی کا رول کرنے والی نیہا دیوی اب کتنی خوبصورت ہو گئی ہیں تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں پھر کوئی ہے ڈراما نائنٹینز میں بہت زیادہ پاپولر تھا جس میں دو لوگ مل کر بھوتوں کو پکڑا کرتے تھے اس شو کی پاپولیٹی کی وجہ سے وکرال اور گبرال بھی آن ائر کیا گیا جس کو ہر ایج کے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اس شو میں الگ الگ ڈرانی سٹوریز کو دکھایا جاتا تھا اس میں وکرال اور گبرال مل کر بہت سارے ہورر ایڈبینچرز پر جایا کرتے تھے اور وہ مل کر ایول پاورز کا سامنا کرتے تھے اور لوگوں کو بیٹ سپیٹ سے بچاتے تھے اس شو کو آج بھی بہت سارے لوگ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شو کے سب سے زیادہ کیوٹ اور مزیدار کریکٹر گبرال کی ان کا ریل نیم کے کے گو سوامی ہے انہوں نے اپنے فنی اور کیوٹ ایکن سے سب کے دل کو جیتا تھا اور اب وہ اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے گزار رہے ہیں کے کے گو سوامی نے وکرال اور گبرال کے بعد بہت سے ٹی وی شوز میں حصہ لیا انہوں نے بلوستاد، تھریلر اور رام سنگھ چارٹ جیسے شو میں ایکٹنگ کی اور اس کے علاوہ گو سوامی نے سی آئی ڈی کے بھی کچھ اپیسوڈ میں کام کیا اس شو میں سب سے زیادہ پاگل اور چلی جو کریکٹر تھی ان کا نام ہے لیلی لیلی کا رول اس ڈرامے میں سونالی ملہوترا نے کیا تھا اس کریکٹر کے لیے وکرال کا ون سائڈڈ لف سب کے لیے بہت زیادہ انٹرٹیننگ تھا لیلی نے اس ڈرامے میں وکرال کی اسسسٹنٹ کا رول پلے کیا تھا لیلی کا کردار ادا کرنے والی سونالی ملہوترا آج بھی بہت زیادہ خوبصورت اور جنگ نظر آتی ہیں اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ سٹائلش ہو گئی ہیں سونالی نے بہت زیادہ ڈراموں میں کام کیا اور انہوں نے بولی ووڈ کے کچھ پروجیکٹس پر بھی کام کیا اس ڈرامے میں ایک سائڈ کریکٹر جو سب کو بہت پسند تھا وہ ہے کیپٹن کیپٹن کا رول تین لوگوں نے پلے کیا تھا سب سے پہلے کیپٹن کا رول شکتی آنند نے کیا تھا اور انہوں نے سب کے دلوں کو جیتا تھا اس ڈرامے کو چھوڑنے کے بعد شکتی آنند نے بھارت کا ویر پتر ڈرامے میں اپنی ایکٹنگ کا جلوہ دکھایا انہوں نے اس کے بعد سٹار پلس کے ایک ڈرامے ہمارے والی گوڈ نیوز میں لیڈ رول پلے کیا اس کے علاوہ شکتی آنند فلم دہ شولے گھر کے پروڈیوسر بھی رہے شکتی آنند کے بعد اس ڈرامے میں کیپٹن کا رول مانب گوہل نے پلے کیا مانب آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ینگ اور فٹ نظر آتے ہیں انہوں نے اس کے بعد کئی پاپولر شوز بھی کیے اور سٹار پلس کا ایک شو شادی مبارک بھی لیڈ کیا اس کے علاوہ انہوں نے لب یو سونیے اور سوپر تھڑی جیسی فلموں میں بھی کام کیا اور انہوں نے پاگی 3 میں آسف کا کردار نبھایا اس کے بعد کیپٹن کی کردار کو جتن لیلوانی نے ریپلیس کیا تھا جتن آج بھی کئی پاپولر ٹی وی شوز میں نظر آتے ہیں جتن نے 2021 میں سسرال گینڈا پھول اور زدی دل مانے نامے کام کیا تھا اس کے بعد 2022 میں رادہ گریشن اور گم ہے کسی کے پیار میں یہ پروجیکٹس کیے اور وہ ویورز کو ان کے سیریلز میں نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فکرال اور گبرال میں سوپر وومن بجلی کی اس خیردار کو سب نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور بجلی کا رول نیہا دیوی سنگھ نے نبھایا تھا اور ویورز آج بھی ان کو بہت زیادہ نس کرتے ہیں اگر آج ہی بات کریں تو نیہا بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور نیہا اب ٹی وی کی دنیا میں کافی ٹائم سے ایکٹیو نہیں تھی انہوں نے بہت عرصے سے ٹی وی کو چھوڑ دیا ہے مگر وہ ٹائم ٹو ٹائم سوشل میڈیا پر اپنی بگ سپورٹ کرنی رہتی ہیں انہوں نے اس رامے کے علاوہ اہار ٹرامے میں بھی کام کیا اور تیرے میرے پھیرے کی پروڈیوسر بھی نیہا ہی تھی فائنلی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شو کے سب سے مین کریکٹر وکرال کی اس کردار کی پاپولیٹیز سب سے الگ تھے اور آج بھی بہت سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اس کردار کو ممک سنگھ نے پلے کیا تھا اور اب وہ بہت زیادہ مچور ہو گئے ہیں اور پولیوڈ موویز اور ٹی وی سیریز میں نظر آتے ہیں ممک سنگھ نے بلیک اور ہورر نائٹس جیسے شوز میں کام کیا اور انہوں نے مووی ہو ایز یور ڈیڈی میں 2020 میں کام کیا وکرال کے کریکٹر کو بھی بعد میں ریپلیس کر دیا گیا تھا اور پھر ممک سنگھ کی جگہ جس ایکٹر نے کام کیا ان کا نام ہے سلیل انکولا اگر آج کی بات کریں تو سلیل بہت زیادہ فٹ نظر آتے ہیں اور انہوں نے وکرال کے کریکٹر کے بعد ریوائیت سلیل نے ٹی وی شوز کے علاوہ فیائلٹی شوز میں بھی حصہ لیا اور وہ بیگ بواؤس ون پاور کپل اور فیر فیکٹر انڈیا میں کانٹیسٹن بھی تھے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں